سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو 621F کے تحت disqualify کیا پنامہ کیس کی ججمنٹ میں وعدے طور پر 621F mention کر کے disqualify کیا گیا صرف یہ نہیں ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے وہ والی ڈیبیٹ الگے ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس وہ issue ہے is it for duration of that parliament is it a duration of 5 years is it a lifetime time وہ وہ پاتے ہم تو نہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم تو صرف یہ point دیکھ رہے ہیں کیونکہ election سر پہ ہے اور یہ matter کو resolve کرنا ہے تو اب آپ دوسروں کا ختم ہو گئے تو ہمیں دوسرا کافی لوگ ہیں اور دو منٹ دو منٹ لوگا مالکہ 63-1P میں وہ قانون آ سکتا ہے جو جناب فرما رہے ہیں 63-1P میں لیکن جہاں تک 62-1F کا سوال ہے اس کو بہرحال constitutional amendment کہتا ہے 3-1P میں آئے کہ the question is کہ جب آپ کہہ رہے ہیں دونوں کو interchangeably آپ پڑ سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس صرف سوال یہ کہ کیا law میں یہ چیز آ سکتی تھی یا آئین میں amendment ہو سکتی تھی میں تو یہ سمیتا ہوں کہ آئین میں amendment ہو سکتی تھی نہیں تو وہی دیکھنا نہیں اگر سپوس پچیس سال جو آئین میں disqualification لکھی ہے اگر اس سے related ہوتا تو پھر تو آئین میں amendment آتی ہے یا آئین خود law کی declaration پہ rely کر رہا ہے تو وہ law کہتا ہے میری declaration پانچ سال کی ہوا کری گی تو پھر کیوں صرف اگر تو کوٹ نے specifically 62-1F میں کسی کو disqualify کی ہے پھر تو وہ بات وہ constitution amendment چاہیے ادھر بائی جنرلی اس کو سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا ایک بات اس سے پہلے دیکھیں اگر یہ تو situation اس ہوگتا تھی جب domination paper submit کرتے ہیں سپوس ریٹرنگ officer یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلا چیز نہیں جمع کی کیا یہ election dispute نہیں ہے اور اگر election dispute ہے تو election law تو کہتے کہ election commission complaint file کرے گا اس شخص کیا گیا case چلے گا تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ returning officer کے پاس یہ powers نہیں ہیں کہ declare کرے کہ somebody is disqualified for such a period and this declaration election dispute بن گیا نا انکھل ٹھیک بات ہے اس پہ دو views ہیں جو راندر اس پر قد بھی honorable supreme قانون آ چکا نہ اہلی پانچ سال کی ہو چکی تو تاہیات والی بات کیسے قائم رہے گی جسٹس منصور کے ریمارکس سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں عامروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا عامر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے منتخب ہو کر نہیں سیاستدانوں کو برا نہ بولیں وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس ایسے میں جسٹس مسرط حلالی نے سوال اٹھایا آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 الگ الگ لانے کی ضرورت کیا تھی ایک آرٹیکل کہتا ہے کون نہ اہل ہے دوسرا کہتا ہے کون نہ اہل جسٹس مسرط حلالی کے ریمارکس دونوں باتوں میں فرق کیا ہے کوئی دوسری شہریت لیتا ہے تو وہ آرٹیکل 62 میں نہیں 63 میں فسے گا چیف جسٹس نے ایسا بھی کہا قانون آ چکا نہ اہلی پات سال کی ہو چکی تو تاہیت والی بات کیسے قائم رہ سکتی ہے جسٹس منصور نے یہ سوال اٹھایا اہم ترین ریمارکس چیف جسٹس کی جانب سے سامنے آئے چیف جسٹس نے کہا سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں عامروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا عامر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے منتخب ہو کر نہیں سیاستدانوں کو برا نہ کہیں وہ تو عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں ایسے آتے ہیں ٹھیک ہے اب مدت پارلمان کی تین سال بھی ہو سکتی ہے بائیلیکشن ہوتا ہے تین سال بھی ہو سکتی ہے یا کوئی آدمی مر جو اس نے کہا چلو میں دوبارہ الیکشن لڑ لیتا ہوں تو اس کی سیٹ پہ آ گیا ایک سال بعد تو وہ آپ کا کہنا یہ کہ یہ پانچ سال بھی زیادہ ہے ایک الیکشن ایک نومینیشن پیپر وہ چاہے کسی اور سیٹ پہ جا کے نومینیشن پیپر ایجیکٹ ہوگا پیپر جمع کروا دے اگلے دن جمع کروا دے اگر وہ پر کسی نے چیلنج آپ نہ اس طرف سے چیلنج ہوئے نہ اس طرف سے بھی چیلنج ہوئے ویسے پوائنٹ آپ کا بہت اچھا ہے میری حمل سمیشن یہ کہ اس واجہ سے بھی 332 جو ہے وہ الٹرا وائریز ہے نہیں الٹرا وائریز سنہی ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ it's only for one time نومینیشن پیپر اس لئے پانچ سال بھی نہیں لگایا جا سکتا آپ کہہ رہے ہیں نومینیشن پیپر تو نومینیشن پیپر مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے جو ریٹرنیگ آفیسر ہے اس کا اختیار صرف پیپر ریجیکشن کے حد تک ہے بالکل نہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے very good point very good and novel point which you take last my submission my lot چند ججمیٹس میں ارض کروں گا جو کہ سمیو اللہ بلوچ کے ایفیکٹ کو مزید قتم کرتے ہیں پہلی ہے پی ایل دی دوہ دار بیس سپریم کورٹ 137 پہلے سائٹ تو نہیں ہوا ہے نہیں my lot I don't think so 137 137 what's happened in this اس میں my lot یہ کہا گیا کہ declaration by court ہونے چاہیے plenary jurisdiction کی court یہ تو ابھی یہ دا دیجئے لیکن یہ سائٹ نہیں ہوئی چاہیے نہیں یہ نہیں سائٹ ہوئی ہے یہ کتنے میمبر بینچ ہے ایک انڈ مالک یہ ایک دو تین نہیں اس میں بھی امد صاحب 137 137 سردار یار محمد رند یہ مالک یہ تہلی پھر الیکشن ٹرابنیل بڑی مالک 3 میمبر بینچ مالک بلت سیم لانے آدھ یہ مالک نین مالک یہ تو دیکھا ہے lifetime بہن ہے جی جی یہ ہے lifetime لیکن اس بات پہ کہ declaration by the court ہونی چاہیے اب اگلی جزمنٹ دیکھئے گا 2019 دیکھیں this qualification under article 62 1f of the constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in samiula بلوچ یہ تو اس کو فالو کر رہا ہے پیرا فور ہے 141 پہ مالک